بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودین فو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش شاملیت کہتے ہیں جب سے حروب کا سسٹم ختم کیا گیا ہے نئے نقل کفالہ سسٹم کی باب کی گئی ہے تو اس کے بعد میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ ڈیٹیل ویڈیوز شیئر کی ہیں لیکن دو سوال جو آپ بھی باقی ہیں اور زیادہ تر لوگ پوچھ رہے ہیں ایک یہ کہ نئے کفیل مل ہی نہیں رہا اب کہاں بے نقل کفالہ کروالیں کس طرح نقل کفالہ کروائیں اور دوسرا یہ کہ جس بھی کفیل کے پاس جا رہے ہیں کمپنی کے پاس جا رہے ہیں ایجنٹ سے بات ہو رہی ہے تو کوئی بیس ہزار ریال کہہ رہا ہے کوئی تیس ہزار ریال کہہ رہا ہے تو اب کیا کریں پھر تو ہمیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا یہ سسٹم چینج ہونے کا یہ نقل کفالہ ہم کروائیں تو اتنی پیمٹ ہم کہاں سے کریں گے اور یہ اتنی پیسے لوگ ہم سے کیوں مانگ رہی ہیں کیوں ڈیمانڈ کر رہی ہیں تو ان دو سوالات کا جواب انشاءاللہ یہاں پہ آپ کو ڈیٹیل میں بلے گا سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو زیادہ پیسے ایجنٹ آپ سے مانگ رہی ہیں یا نئے کفیل مانگ رہی ہیں یا نئی کمپنی والے اب آپ کے جو سابقہ اقامے ہیں وہ اکسپائر ہیں تو کہا یہ گیا ہے کہ جو سابقہ اقامے ہیں اگر نئے کفیل یا کمپنی اس کو پیمٹ کی بات کرتے ہیں کہ ہم پی کریں گے تو پھر آپ کا نقل کفالہ ہو جائے گا ادر وائز پندرہ دن کے اندر اگر انہوں نے آپ کی فیس پی نہ کی یعنی آپ کو ریکویسٹ آئی آپ نے ریکویسٹ ایکسپٹ کی اور اس کے بعد فیس پیمٹ نہ ہوئی تو پھر آپ کا نقل کفالہ کینسل ہو جائے گا آپ کا دوبارہ سے حروب کا سٹیٹس وہی آ جائے گا دوبارہ پھر آپ کو نئی ریکویسٹ کہیں پی سینڈ کرنا پڑے گی لیکن اسٹارٹ میں ایک چیز کلیر کرتا چلوں ساٹھ دن کا ٹائم دیا گیا ہے جو لوگ ان ساٹھ دنوں میں فائدہ اٹھا گئے فائدہ اٹھا گئے چاہے وہ خروج نہائی لگوائیں چاہے نقل کفالہ کروائیں اگر ساٹھ دن کے بعد آپ یوں سمجھیں گے کہ ساٹھ دن کے بعد بھی ہمارے پاس ٹائم ہے یا پھر ہم کوشش کرتے رہیں گے ایسا نہیں ہوگا پھر آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا ساٹھ دن کے اندر اندر آپ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے خروج نہائی یا پھر نقل کفالہ اب فیس کی جانب آ جاتے ہیں کہ آپ سے پیسے کیوں مانگے جاتے ہیں تو جو سابقہ آپ کے اقامے ہیں ان کی فیس پے کرنا ہی کرنا ہے اب جن لوگوں کے اقاموں کی فیس نہیں ہے جن کو اقامہ اکسپائر ہوئی ہے اگر سال سے کم ابھی ٹائم ہوا ہے یا سال نہیں ہوا یا پھر ابھی ان کے اقامے ویلڈ ہیں تو ان لوگوں کی ہو سکتا ہے اقامہ کی فیس نہ آئے اسی طرح ایسے افراد جو چھوٹے مسسو میں ہیں ان کے اقامہ کی فیس ہو سکتا ہے نہ آئے لیکن جو بڑے مسسو میں کمپنیوں میں کام کرنے والے لوگ تھے ان لوگوں کی فیس آئے گی سابقہ اقاموں کی صرف اقامے کی فیس نہیں ہے اگر آپ کے اقامے کی فیس نو ہزار چھ سو ریال ہے تو اس کے ساتھ آپ کو پے کرنا ہوگا فائن کیونکہ ایک دفعہ اقامہ ایکسپائر ہو جائے تو اس کا فائن ہوتا ہے پانچ سو ریال دوسری بار اقامہ ایکسپائر ہو جائے اس کا فائن ہو جاتا ہے ہزار ریال پھر وہ ہزار ریال ہی رہتا ہے اگر آپ کا اقامہ ایکسپائر ہوئی دو سال ہو چکے ہیں یا تین ہو چکے ہیں ہزار ریال وہ ایکسٹرا آپ کو پڑتا ہے اسی طرح آپ کے جو دو اقامے ہیں ان کی فیس بھی آپ کو پے کرنا ہے اسی طرح جب آپ نقل کفالہ کروا رہی ہیں تو نقل کفالہ کی اپنی فیس ہے پہلے جب آپ نقل کفالہ کرواتے تھے تو آپ نقل کفالہ کی فیس دو ہزار ریال پے کرتے تھے دوسری بار پھر چار ہزار آگے بڑھتے جاتے تھے تو وہ فیس میں ساتھ میں ایڈ ہو جاتی ہے تو یہ سارے کے سارے ملا کے اگر آپ کا اقامہ کوئی ایکسپائر ہے تین سال کا تو یہ ہو سکتا ہے کہ تیس ہزار ریال سے بھی اوپر چلی جائے تو اصل میں ایشو یہ ہے کہ آپ کے فیس کیوں آ رہی ہے لوگ آپ سے کیوں ڈیمانڈ کر رہی ہیں آپ کے اقاموں کی سابقہ اقاموں کی بات ہو رہی ہے وہ اس وجہ سے اگر کسی بندے کی اقامے کی فیس زیادہ آ رہی ہے تو پھر وہ نقل کفالہ نہ کروائے آپ نقل کفالے کی جانب جائیں ہی نہ آپ خروج نہائی کی طرف جائیں کیونکہ اگر آپ نقل کفالہ کروائیں گے اتنی پیمنٹ کریں گے تو پھر آپ کا اتنا زیادہ نقصان ہے بجائے اس کے کہ آپ نقل کفالہ کروائیں آپ حروج نیائی لگوائیں اور دوبارہ نئے عویزے لگوائیں وہ آپ کے لئے بہتر رہے گا اب دوسرا سوال جئے جن لوگوں کو کفیل نئے مل نہیں رہے کمپنی نہیں مل رہی کیا کریں تو بھائی آپ کے پاس جو میں نے پہلے بتایا ہے کہ اگر آپ کی فیس زیادہ آ رہی ہے تو پھر تو آپ کو نقل کفالہ کروانا ہی نہیں چاہیے اب کیسے پتا چلے گا کہ آپ کی فیس زیادہ آ رہی ہے تو جب نئے کفیل کمپنی سے آپ بات کرتے ہیں آپ کو ریکویسٹ سینڈ کرتے ہیں تو ان کے سسٹم میں آپ کی سابقہ فیس شو ہو جاتی ہے آپ نقل کفالہ اس سے بات کر لیں پہلے کفیل سے کمپنی سے کہ اگر فیس زیادہ آتی ہے تو میرا نقل کفالہ کرنا ہی نہیں ہے مجھے نقل کفالہ پھر نہیں کرنا کیونکہ وہ پیمٹ میں نہیں پے کر سکتا وہ زیادہ اگر ہے تو فیس تو آپ کو اس طرح پتا چل جائے گی اب جو کفیل ڈونڈ رہے ہیں جن کو کفیل نہیں مل رہے ہیں تو بھائی کفیل آپ نے ڈونڈنا ہے آپ نے ساٹھ دن آرام سے نہیں بیٹھنا ہے چوبیس اکتوبر کو یہ اعلان ہوا ہے اور یہ تقریباً اکیس بائیس دسمبر تک آپ کے پاس ٹائم ہے آپ کے دوست جاننے والے مختلف کمپنیوں میں کام کرنے والے آزاد کام کرنے والے کفیلوں کے ساتھ کام کرنے والے جو بھی آپ کا دوست ہے جس کے پاس کوئی اچھا کفیل ہے اس سے بات کر کے ایک دفعہ آپ لیگل ہو جائیں اپنا سٹیٹس لیگل کر لیں اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد ٹرانسفر لینا ہے کہیں اور جانا ہے کیا کرنا ہے وہ دیکھ لیجئے گا لیکن فیلحال کوشش کریں کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ لیگل ہو جائیں اس کے بعد باقی جو معاملات ہیں وہ آہستہ آہستہ چلتے رہیں گے پھر آپ دوسری جگہ پہ اپنا ٹرانسفر لے لیں گے فیلحال آپ کو جو مین فوکس رکھنا ہے دو چیزوں پہ فیس زیادہ ہے خروج نہائی لگوائیں اگر فیس کم آ رہی ہے تو کسی نہ کسی طریقے ایسے کفیل کے پاس آپ نکل کفالہ کروائیں تاکہ آپ وہاں پہ جا کے پھنس نہ جائیں کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا بھی ہو رہا ہے کفیل کہہ رہی ہیں ایسے کر دیں گے ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا ایسا ہی ہوگا اور بعد میں لوگوں کو پھنس آ رہی ہیں تو پھنسنے والے کفیل کی پاس بھی آپ نے نہیں جانا اور اس کا آسان طریقہ یہ ہی ہے کہ اگر آپ کے کوئی جاننے والے کوئی دوست ایباب پہلے کسی کفیل کے پاس ہیں تو اسی کے پاس ٹرانسفر کی کوشش کریں تاکہ آپ اس کے پاس جائیں گے آپ لیگل ہو جائیں گے اور بعد میں اپنا نکل کفالہ کروائے لیجائے گا امید ہے نئے کفیل کمپنی کے حوالے سے اور فیس کے حوالے سے آپ کی کنفیوجن کلیر ہوگی ہوگی ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ